نمشکار میں ہوں پونتیاغی دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں موڈی کا مقابلہ کرنے کے لیے دیش کے بپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے سرکار کے ورد کچھ بول سکیں سرکار کے کوئی سڑینتروں پر بات کر سکیں اس کے لیے ان کے پاس ایک بھی ایسا کوئی کیس نہیں ہے اور اس لیے دیش کے بپکش نے شاید یہ تیہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ کے آدھار پر اس دیش کو بھرمائیں گے دیش میں بھرم کی استثی پیدا کریں گے موڈی پر پرہار کریں گے موڈی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے ٹول کٹ کا سہارہ لیں گے اور اب دیرے دیرے یہ آستین کے ساپ نکلنے شروع ہو گئے ہیں موڈی سرکار جیسے جیسے برشتہ چاریوں پر پرہار کر رہی ہے جیسے جیسے ای ڈی اور سی بی آئی اپرادیوں پر نکیل کس رہی ہے جیسے جیسے کونگریس اور بپکشی پارٹیوں کے نیتا جیل کی سلاکوں کے پیچھے جا رہے ہیں ان سب نے ایک جٹھو کر تیہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو دو ہزار چوبیس میں موڈی تیسری بار پردان مطری نہیں بننا چاہیے اگر دیش کا پردان مطری تیسری بار بھی موڈی جی بن گئے تو یہ تیہ ہے کہ یہ جو برشتہ چاری ہیں ایک بھی بچے گا نہیں ان کی سمپتیاں جب تو جائیں گی آتنکواد ختم ہو جائے گا بھارت کی آرٹھیک استثیتی جو بہتر بنتی جا رہی ہے اور پانچوے استثان پر آ جائے وہ کہیں نہ کہیں نمبر دو یا تین کی استثیتی پر پہنچ جائے گی اس سے دکت چین کو ہے اس سے دکت پاکستان کو ہے لیکن اس سے دکت دیش کے اندر بیٹھے ہوئے گھتاروں کو بھی ہے اور اس لئے اب جو جمہو کشمیر کے راججپال رہے ستیپال ملک ان کا جو بیان ہے وہ گوھر کرنے کی بات ہے کہ وہ آج پلبامہ حملے پر موڈی کے ورد بیان دے رہے ہیں موڈی نے ان کو اتنا بڑا سمیدانک پر دیا ان کو میگھالے بھیجا ان کو جو ہے گوہ کا راججپال بنایا لیکن آج وہ پلبامہ پر سوال اٹھا رہے ہیں اور جو سوال آپ کو بتا دیں یہ دو ہزار انیس فروری مہینے کی گھٹا ہے لیکن آج وہ اتنے سال بعد اس پر دوائر جیسے ایک ویب سائٹ کو وہ انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ موڈی سرکار سے ائر لفٹ کرنے کی بات کی گئی تھی ائر کرافٹ مانگے گئے تھے اور یہ جوان جو ہے جو پلبامہ میں مارے گئے یہ نہ مارے جاتے اگر ان کو ائر لفٹ کرا لیا جاتا تو سوال یہ ہے کہ جو ائر لفٹ کرانے کی بات یہ کر رہے ہیں کیا یہ اس طرح سے دیش کے اندر کئی ہوتا ہے کہ سی آر پی ایف یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہے یہاں تک کس ہیں ابھی تو کیا وہ ائر سے جاتے ہیں کبھی کبھی جاتے ہیں لڈاک جیسا جو چھیتر ہے جہاں راستے درگم ہیں راستے بلوک ہو گئے ہیں ایسی جگہ جاتے ہیں لیکن یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ دو ہزار انیس کی گھٹنا کو آج یہ ستیپال ملک کیوں بتا رہے ہیں جب یہ راجیپال نہیں رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ ان کی سرکشہ ہٹ گئی سرکاری سویدھا چلی گئی سرکاری بنگلہ چلا گیا تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دھارہ تین سو ستر جب ہٹی اس سمیں میں تھا کشمیر میں تو اس لیے میری جان کو خطرہ ہے میری سرکشہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے یہ دھارہ تین سو ستر کس نے ہٹائی تھی آپ تو کہہ رہے تھے موڈی جی کا غلط نینہ تھا نہیں ہٹانی چاہیے تھی تو کل ملا کر کے ایک ٹولکٹ تیار ہے اور اس ٹولکٹ میں اکیلے ستیپال ملک نہیں ہے ان کو کیول ایک سہارا لیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے رویش کمار ان کا انٹرویو لیتے ہیں ان کا انٹرویو لینے کے لیے جس طرح سے کرن تھا پر پہنچ جاتے ہیں جس طرح سے بڑے بڑے چینل ان کو اب دکھا رہے ہیں یہ پوری سکرپ پہلے سے تیار ہے کہ کون بیان دے گا کون اس پر پھر پرتکریہ کرے گا اور جس طرح سے اب اس کے بعد سینہ کے کچھ ریٹائر لوگ بھی اب اس پر بیان باجی کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سینہ کے اندر بھی کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو موڈی کے آنے سے دکھت ہے لیکن وہ کونگریس کے کارکال میں جس طرح کھانا کھلانا چل رہا تھا آج ان کو دکھت ہے دیکھئے جیسے ہی یہ بیان آیا اس کے بعد کونگریس نے اس کو مدہ بنایا اور کونگریس کہتی ہے جی یہ ستیپال ملک جو کہہ رہے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے پلوامہ آٹیک موڈی کی وجہ سے ہوا دوہزار چودے سے موڈی جی جب سے پردھان منتری بنے ہیں ان کے بننے کے بعد جس طرح سے سینہ کو ساج و سمان دیا گیا ہے ہتیار دیئے گئے ہیں سویدھائیں دی گئی ہیں ایسا کبھی نہیں تھا سینہ کے پاس برف میں چلنے کے لیے پہننے والے جوتے تک نہیں تھے موڈی سرکار آئی تو سینہ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے لیے الگ سے ایک فنڈ بنا دیا اور یہ تیہ کیا کہ سینہ کے بڑے عدیقاری کے اندر سرکار کی اجازت کا مو نہیں دیکھیں گے سی ڈی ایس جیسا ایک رینک بنا دیا تینوں سینہوں کو ایک وقتی کمانڈ کرے گا اور وہ اپنے نرنے خود کریں گے یہ مجبوطی دی تو دیس کے اس مجبوط ہوتے یہ جو بورڈر ہیں یہ جو دیس کی مجبوط ہوتی سینہ ہے یہ چین اور پاکستان کو ناغوار گجر رہی ہے اور ان کے جو ایجنٹ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ایکٹیو کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایکٹیو ہوئیے آپ کو میں نے برسوں کھلایا ہے برسوں میں نے پلایا ہے آپ کو فنڈنگ کی ہے حق ادا کریے موڈی دوہجار چوبیس میں کسی بھی طرح بن نہ جائے اور دیس کی سینہ میں بدروگ کرانے کا ایک شڑی انتر ہے جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا جب کرسی کانون کا ویرود ہو رہا تھا تو ویرود تو تھا کرسی کانون کا جو کی فرجی تھا آج کسان سمجھ رہے ہیں لیکن اس سمیں آپ یاد کرئے وہاں جو اس آندولن میں کچھ سکھ بیٹھے تھے سینہ کی وردی میں ویڈیو وائرل کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہمارے کسانوں کو مارا جا رہا ہے میں تو بورڈر پہ بیٹھا ہوں میرے پتا جی تو مر رہے ہیں تو ایک سکھوں کو بھڑکا کر سینہ کے اندر بدروگ کرنے کا شڑی انتر تھا اسی طرح اب یہ دیش کا وپکشی پارٹی اور بھارت کے اندر یہ جو بیٹھے ہوئے سپولے ہیں وہ ٹول کیٹ ایکٹیو ہوئی ہے جورد سورس کے عصارے پر یہ شڑی انتر ہے کہ سی آر پی ایف کے اندر بھی ایک بھڑکاؤں باتیں پھیلا کر موڈی کے ورد کر دو اور یہاں ایک ودرو پیدا کر دو اب آپ دیکھئے آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں ریٹائر ونگ کمانڈر ورمہ بیدی شاہ ویڈیو بناتی ہیں یہ جو راجپال جی نے کہا ہے پورو راجپال نے ستیپال ملک جی نے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور یہ بہت خراب ہے ویمان دے رہنے چاہیے تھے حالانکہ اس کا جواب دیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے آپ کو بتا دو ائر چیف مارسل بی آر چودری نے وہ ورطمان میں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ راج انیتی کی اچھا سکتی ہو تو ہوائی طاقت کا استعمال پرباوی ڈنگ سے کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے بالا کورٹ کے لیے کہا لیکن بالا کورٹ ہوا اس کو بار بار بدنام کیا جا رہا ہے کہتے ہیں صاحب یہ تو فرجی تھا یہ تو چناؤں میں ووٹ لینے کے لیے تھا تو اگر بالا کورٹ نہیں ہوتا تو کیا بھاجپا جیتی نہیں اگر بالا کورٹ نہیں ہوتا تو موڈی کو لوگ ووٹ دیتے نہیں کیا دیش میں بکاس نہیں ہوئے اصلی ساجیس اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ سینہ میں لوگ جو ہیں اور جو یہ راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں میں آپ کو ایک راج کی بات بتاتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں سینہ کے اندر ان کے گھدار بیٹھے ہوئے ہیں ایسے دیش مرودی طاقتیں بہت سارے لوگ ہیں جو چین سے فنڈنگ پاتے ہیں تو کئی نہ کئی سے ادھر ادھر سے وہ ڈائلوگ ہے نا فلم کا سرکار تمہاری ہے تو سسٹم ہمارا ہے اس سسٹم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچنا دیتے ہیں کہ موڈی جی کی تیاری ہے پیوکے واپس لیں گے اور تیاری کا پتہ تو اوپن ہے سنسد میں امیشہ گرہ منتری نے بول دیا پیوکے ہمارا ہے لے کر رہیں گے اس کی جیسے ہی تیاری شروع ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناو کے پہلے یدی یہ پیوکے موڈی سرکار نے واپس لے لیا تو پھر ایک طرفہ بوٹ موڈی جی کو ملیں گی اور بپکشیوں کو کوئی پوچھے گا نہیں تو اس لیے بھڑکا ہو سینہ کو بھڑکا ہو کوئی بھی ایسا کام بوڈی جی کریں اس کے پہلے بولنا سرو کر دو آپ کو یاد ہوگا ڈلی کے اندر ایک نیتا جی ہیں ایک پردیش کے مکہ منتری ہیں وہ کرتے کیا ہیں وہ جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ کوئی گھوٹالا گھپلا کھلا ہے اور سی بی آئی یا ای ڈی ان کو سمن بھیجتی ہے وہ میڈیا میں آکے چلانا ضرور کر دیتے ہیں وہ میڈیا میں آکے چلانا ضرور کر دیتے ہیں کل میری گرپتاری ہوگی کل میرا فلا منتری پکڑا جائے گا میں ڈیکلیئر کر رہا ہوں موڈی جی ڈر گئے مجھے گرپتار کرنے آنے والے ہیں مجھے آج ہی پتا لگ گیا مجھے ای ڈی کے اپساروں نے بتایا مجھے سی بی آئی والوں نے بتا دیا ہے ہمیں جانکاری ملی ہے اور پتا ہوتا کچھ نہیں ہے پوچھتا آج کی انہیں چھوڑ دیا میڈیا میں خبر بتائیں گے آج میں جا رہا ہوں سی بی آئی نے مجھے بلایا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آج مجھے گرپتار کر لیا جائے گا کوئی میڈیا والا یہ نہیں پوچھتا جب وہ شام کو واپس آتے ہیں کہ بھئیہ تم تو صبح کہہ رہے تھے مجھے گرپتار کر لیا جائے گا کس نے بتایا کہیں گے سی بی آئی کے اپساروں نے بتایا تو چھوڑ کیوں دیا اپنے آپ ہوا بنانے کے لیے ایسے ہی یہ جو وپکشی ڈل ہے یہ پیو کے دوہجار چوبیس سے پہلے کسی بھی قیمت پر واپس نہ آئے اور اگر آ جائے تو یہ کہیں گے پاکستان نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا یہ اٹیک موڈی جی نے کروا دیا دیکھئے دس بیس جو سینہ کے جوان سعید ہوئے یہ موڈی جی کی سنک کے قارن ہوئے یہ اس طرح کا آروپ لگا سکے اس لیے موڈی کو دیش ویرودی صد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ جو ستیپال ملک ہیں یہ کیولے ٹول کٹ کا حصہ ہیں ان کو پتا چلے گا آنے والی پیڈیاں بتائیں گی کہ آپ نے دیش کے ساتھ کتنی بڑی گداری کی تھی اس طرح کی باتیں بول کر آپ کو یاد ہوگا اسی طرح موڈی جی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ان وپکشی پارٹیوں نے کیا بھاچہ بولی نوٹ بندی سے دیش برباد ہو گیا جبکہ ریل میں پاکستان کو عربوں کھربوں روپے کی چپت لگی تھی کیونکہ وہ فرجی نوٹ چھاپ کر بھارت میں کھپانے کی تیاری کر رہا تھا پھر اس طرح سے کرسی بلائے تو انہوں نے کہا کسانوں کو برباد کرنے کے لیے یہ بلائیا ہے واپس ہو گیا تو ان کو لگا اس میں بھی کچھ نہیں ہوا پھر انہوں نے کہا جی ایس ٹی گبر سنگھ ٹیکس ہے اس سے بیاباری برباد ہو گئے نوٹ بندی سے لوگ برباد ہو گئے کسان بل سے کسان برباد ہو گئے جی ایس ٹی سے دیش کے بیاباری برباد ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے مہنگائی سے دیش برباد ہو رہا ہے بیروجگاری سے یوہ بیروجگار ہو رہا ہے لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ بھارت آج آرتک استطیق میں پانچوے ستان پر پہنچا ہے آج ویسو میں بھارت کا ڈنکا بج رہا ہے آج بھارت کے یوہ موڈی جی کی جہجہ کار کر رہے ہیں اور جہاں چناو ہوتا ہے وہاں لوگ بھاجپا کو ووٹ دے رہے ہیں لوگوں کا بشواس ہے کہ اگر کوئی دیش کا وقاس کر سکتا ہے تو وہ موڈی سرکار ہے تو ان کی چل نہیں رہی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا موڈی جی جو کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے یہ اس سے چلانا شروع کر دیتے ہیں اسی میں شامل کیا انہوں نے ریٹائل کرنل روحیت بول رہے ہیں پورو تھل سینہ جنرل رائے چودری کا بیان آ رہا ہے تو یہ یوت کانگریس پردیشن کر رہی ہے یہ پوری ٹول کٹ ہے ایک ایک لوگوں کو پہچاننے کی عوش شکتہ ہے سوچئے بینہ سوچے سمجھے یہ اس طرح سے آروپ لگا کر ایک طرف دیش کے ورد جو طاقتے کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں دوسری طرف سینہ کے جوانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے جو سینہ میں ہیں وہ بتائیں گے لیکن یہ نیریٹیو چلانے والے لوگ جور سورس کے اس آرے پر جس طرح کا کام کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے دیش کے لیے چنتہ کی بات ہے لیکن دیش کی جنتہ ان کو قرارہ جواب دے گی اور اب ان کا نیریٹیو چل نہیں سکتا کیونکہ آپ جیسے لوگ جاگ رک ہو گئے ہیں شوشل میڈیا آج جاگ رک ہے ان کے ایک ایک نیریٹیو کی پول کھلتی ہے چنتہ نہ کریے اس ستیپال ملک کی بھی پول پوری طرح کھلے گی جو یہ جھونٹ پھیلا رہے ہیں وہ جھونٹ کو خود وہ جوان کاؤنٹر کرنے والے ہیں جو سی آر پی ایف کے اس سمیے کے افسر ہیں اور اس سمیے کے جوان ہیں ان کو قرارہ جواب وہی دیں گے ایسا مجھے سوتروں سے پتہ لگا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے باترم